موسیقی اسلام علیکم ناظرین پراؤام ٹیسر اوام کے ساتھ میں حفظ علیہ بھی ناظرین اتحادی حکومت کی معاشی پالیسیوں سے عوام کہاں تک مطمئن ہے اور بجٹ فائنل ہونے کے بعد ٹیکس دہندگان اور عوام کے مسائل کیا ہوں گے ڈائلر اور مہنگائی کی اوڈان رکھ پائے گی ناظرین اسے پہلے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں مہارین کی چھوٹی سکھ رپورٹ دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بجٹ کے مطلب یار آپ سے کیا بات کریں بجٹ جو گریب آدمی دو کسی طریقے سے بھی اپنا بجٹ بنا نہیں سکتا اور جس طریقے سے پٹرول کی قیمتیں جس طرح سے گھی کی قیمتیں جس طرح سے گیس کی قیمتیں جس طرح کے بجلی کے بلوں کی قیمتیں فورٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہیں تو اس سے کوئی بھی آدمی جو نارمل کمانے والا ہے چالیس پہ چاس زار پیہ وہ تو اپنا بجٹ ایجرسٹ نہیں کر سکتا اور سپیشلی اب جو جولائی میں بجلی کے بل آئیں گے اس سے تو بالکل ہی حالات خراب ہو جائیں گے اور یہ جو مارگیٹ کے ٹائمنگ چینج کی ہے یہ اچھی بات ہے پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے آپ کو صبح جلدی کام شروع کرنا چاہیے شام کو جلدی کام بند کر دینا چاہیے یہ ایک اچھی چیز ہے باقی ہمارے ملک میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر ہے جب تک کوئی بھی گورمنٹ پولیٹیکلی اپنے پانچ سال پورے نہیں کرے گی ہمارا ملک بہتر نہیں ہو سکتا اور بجٹ اگر سال میں ایک دفعہ آئے تو پھر کسی بھی طریقے سے اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس کے مطابق چل سکتے ہیں لیکن یہاں تو ہر پندرہ دن بعد فیول بام ہر پندرہ دن بعد بجلی بام ہر پندرہ دن بعد قیس کا بام وہ روز بڑھتے ہیں اس سے تو کچھ بھی حل نہیں ہو سکتا ہمارے ملک میں تو بجٹ نام کی ایک چیز ہے جو روز چینج ہوتی ہے ہر پندرہ دن بعد تو لازمی چینج ہوتی ہے کوئی سٹیبل بجٹ نہیں ہے کسی طریقے کوئی بلکل انسٹیبلٹی ہے ایکسپورٹ پندرہ پرسنٹ کم ہو گئی ہیں ان دو مہینوں میں اور سمیں نہیں آرہی کیا کرنا ہے کاروبری طب کا بلکل پرشان ہے ڈالر کا ریٹ بلکل بھی کنٹرول میں نہیں آرہا اور بلکل سمیں نہیں آرہی کے ملک کس سمت میں جا رہا ہے ان تیس دنوں میں سکسٹی فائیو ڈیز میں منیموم تھرٹی فائیو روپیز کا ڈالر کا فرق پڑ گئے اگر انٹرنیشنی مارکیٹ ریٹ بلکل بھی نہ بڑھے تو پینتیس روپے ریٹ تو یہ بڑھ جاتا ہے ہمارا جو روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پٹرول اور ساری چیزیں یہ جو پینتیس روپے ہیں یہ ستارام پرسنٹ سے بھی زیادہ بنتے ہیں اور اولہال آج تک پاکستان میں سب سے زیادہ جو انفلیشن ہوئی ہے جو سب سے زیادہ منگائی ہوئی ہے وہ دس پرسنٹ ہے اور ان دھائی منوں کی فورٹی پرسنٹ پہ جا رہی ہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو دیکھے اور ہمارے جو کارساز ہیں جو ہمارے گورنمنٹ چینج کرنے والے ادارے ہیں جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی چاہیے کہ ہوش کے ناکھن لے ملک میں سٹیبلیٹی پیدا کرے اور فوری الیکشن کا ناؤنس کر کے ملک میں فیر الیکشن کروائے جائیں تاکہ دنیا کا اعتماد بڑے اور ہمارا روپےہ ایک جگہ پہ سٹینڈ کرے اور کوئی ہمارا بجٹ کچھ بہتر ہو سکے اور جب تک ہم خود مختاری پہ نہیں آتے ہم یا کسی کے آگے آت پلاتے رہیں گے ہمارا بجٹ بہتر نہیں ہو سکتا. Thank you.